دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹیڈی وید بلال سر میں اور آج دوستو ہم بات کرنے والے ہیں چیپٹر نمبر ٹو یعنی کلاس ٹویلت کے دو درویتہ کے انت کے بارے میں اور اس میں ہم ان مہتوپور پرسند اتروں کی بات کریں گے جو آگامی آنے والے پریشتر کے لئے کافی اپیوگی ہوں گے اور ان بچوں کے لئے خاص سور سے جنہیں بچوں نے بھی تک پڑھائی کوئی سٹارٹ نہیں کیا ہے اور سیریسلی نہیں لیا ہے وہ بھی اس کو دیکھ کر اچھے نمبر پرابت کر سکتے ہیں تو چلیئے پہلا پرسند شروع کرتے ہیں تو سوویت سنگ کی ارتویستہ کی سیستہ ہے بتائیے دوستو سوویت سنگ کی ارتویستہ آپ کو پتا ہے کہ سمتہ ملک سماج پر اداری تھی سامیواتی ساسن پانے پر سنسادنہ پر سب ایک عدکار تھا اور اس کی سب سے پہلی بھی سیستہ یہ تھی کہ سوویت سنگ کی ارتویستہ بھی امریکہ ایک بات ہی کیا تھی دوستو بہت زیادہ ارتویستہ اور وقتہ سیل تھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے علاوہ اگر کوئی ارتویستہ مجبوط تھی تو وہ سوویت سنگ کی تھی دوسرا سوویت سنگ کی سنچار پرانالی بہت ہدھی کی وکشت ایموب انت تھی سوویت سنگ کی سنچار پرانالی کی وکشت اور انت ہونے کا تاتھ پر یہ ہے کہ سنسادن سمپن سوویت سنگ سنچار پرانالی کا بہت اونت طریقے سے وکشت کیا ہوا تھا تیسری بھی سستہ ہے اس کے دوستو کہ سوویت سنگ کے پاس ارجہ سنسادن یا آپ کہہ سکتے ہیں اس کے پاس ارجہ سنسادن ویسال بندار تھے چاہے وہ مانوی سنسادن یا پراکرتک سنسادن وہ سبھی روپے میں سمپن سوویت سنگ تھا اس میں چوتھی اس کے دوستو سرکار نے اپنے ناغریکوں کو سبھی پرکار کی بنیادی سودھائیں بردان کر رکھی تھی جس میں سواست کی سودھائیں ہوں سواستی کی سودھائیں ہوں سکشہ کی بات کریں چکشتہ سودھائوں کی بات کریں سودھائوں کی بات کریں سبھی پوری طریقے سے وہاں پر موجود تھی اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناغریکوں کو مول بھوت اب سکتا ہوں پورتی کرنے کے ہر وقت سنسادن موجود تھے سوویت سنگ کی ارث ویبستہ میں دوستو یہ ہمارا پہلا پرسن دوسرا پرسن شروع کرنے سپہل میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کا اور اس پرسنوں کا جو پیوڈی ایف کا لنک ہے میں نے ڈسکرشن میں دے دیا ہے وہاں سے جاگر آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے سید کی جو سسکرائب کرتے رہے کیونکہ آپ کا ایک لائک ہمیں اور پروسان دے گا کہ ہم ویڈیو کو اچھی طرح سے اور اچھے پرسن آپ کو سامنے لے کر آئے جو آپ کے لئے کافی مددگار ہوں گے پرسن دو گوروچو کو سویس سنگ میں صدہار لانے کے لئے باد کرنے والے کنی چھے کارکوں کے ویڈیو کیجئے جہاں دوستو گوروچو وہی جنہیں مکھائل گوروچو کے نام سے جانتے ہیں جنہوں نے سویس سنگ میں صدہار آتما نیتیوں کو لاغو کیا جنہیں ہم گلناستو اور پیستورائی کے نام سے جانتے ہیں اور ان نیتی کو لاغو کرنے پیچھے سویس سنگ کے نیتا گوروچو کیا کارٹ تھا چلیے پہلے کارٹ کی ہم سرچہ کہتے ہیں تو پہلا کارٹ ہے دوستو کہ سویس سنگ نے دھیرے دھیرے نوکر سائی کا پروہ بڑھتا گیا تتہ پوری بیبستہ نوکر سائی کسی گنجے میں فستی چلی گئی اس سے سویس پرانالی ستہ وادی ہو گئی تتہ لوگوں کا جیون جینا کٹن ہوتا چلا گیا نوکر سائی کا دباہ ہو گیا سرکار اپنے کاموں کو صحیح پرکار سے کرنے میں آسفل رہی اور نوکر سائی کا سگنجے سرکار پر لگاتار کستہ چلا گیا دوسرے دوستو کہ سویس سویت ویبستہ میں لوگ تنطر ویچار کے بیوکتی کی سوطنطر نہیں پائی جاتے تھی یعنی وہاں کی عرض ویبستہ کی بات کرے تو ناغری کو نہ تو لوگ تنطر کے ادھکار دیئے کہتے اور نہ ہی ویچار کے بیوکتی کی سوطنطر تھی جسے جنتا سرکار سے ان کے کارویو بارے میں پرسند پوچھ سکے تیسرا کارن تھا کہ سویت سنگ میں ایک دل سامیوادی دل کا پربوطہ تھا یہ دل کسی پرتی اتردائی تھا کیونکہ جب کسی بھی دیس میں ایک دل ساسن ویستہ ہوتی ہے دوستو اور یدی وہ دل ساسن ویستہ پہومت میں ہو تو وہ کیا ہو سکتی نیرونکوس ہو سکتی ہے اور یہی ہوا سوویت سنگ پرانالی میں جو کومیونیس پارٹی تھی وہ جنتہ پرتی بلکل بیتو دائی نہیں رہی چوتھا کارن ہے کہ سوویت سنگ نے سمیہ سمیہ پر آتیا دھونک آترناک یا خطرناک ہتھیار بنا کر امریکہ کی برابری کی پرانتو دھیرے دھیرے اسے اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی سوویت سنگ نے ہمیشہ امریکہ کی برابری کرنے کے لئے ہتھیار کوہر میں لگا رہا اور اسی ہتھیار کوہر نے اسے جنتہ کے لئے کلان کاری کاری کرنا بند کر بات جس سے بات میں سوویت سنگ کو بہت جیدہ قیمت چکانی پڑی یعنی اس کے وکڈن کا کارن بھی یہی بڑا پاس سوویت سنگ رات نتی طور پر اپنے ناغری کو یعنی ناغری کو سمکش پوری طرح سفل نہیں ہو گئی سرکار جو بھی کار کرتی ناغری کو اس کا سوویت سنگ کی جو بچو کچھ ارتبی ستا تھی وہ بھی پوری طرح مرا گئی یعنی اب سوویت سنگ کے پاس دوبارہ سے کھڑے ہونے کے کوئی سادھ ناغ نہیں تے اسی کار سوویت سنگ پرموگ نیتا مکھائیل گور بچوں نے کیا آگیا تو سوویت میں سوویت سنگ میں سوویت سنگ کرنے نیتی کو اپنایا جنہیں ہم دو نام جانتے ہیں پیس ترائی اور گل ناغ ستو کے نام سے چلیے اگلے پرسند کی بات کریں تو بھارت جیسے دیسیوں کے لئے سوویت سنگ کے ویگٹن کے کیا پردام ہوئے اتھوہ سوویت سنگ کے ویگٹن سے بھارت پر پڑھنے پر بھارت دوستو جیسے آپ کو پتا ہے کی 1945 سے سیکنڈ ڈول بار کے ختم ہونے سی پوری سنگ سی سی دو دو چل رہا تھا اور سی دو تھا اور وہ ویگٹ سوویت سنگ کے ساتھ سما ہو گیا بھارت جیسے دیسوں کو اپنے وکاس کے لئے امریکہ پر نیر بھر رہنا پڑا اور انہیں ہر حال میں امریکہ دوارہ بنائی نیتیو کا پالن کرنا ہوتا تھا اور امریکہ دوارہ بھارت جیسے امریکہ دیسوں نہ دکھائے گیا بھلکہ اس کا پریوک بھی کیا گیا اس کے بعد ہم بات کر سکتے ہیں تو اس سمیں بھارت جیسے وکاس دیش یا بھارت کو بات کرے وکاس کرنے کے لیے دوسرا سنسادن بھی نہیں تھا اور وکاس دیش کو مجبورن امریکی نیتیو کا پالن کرنا پڑتا دوستو بند کر دیا اب دنیا کے وکاس دیش کو پاس امریکہ کے لاغ کوئی اور راستہ نہیں تھا اور اس کا امریکہ نے چھوٹے چھوٹے دیش کو اپنے ادھکار ملیا اور اپنے سنگٹن کی ستھاپنا کی اڈے بنائے جو نہ سب اڈے تھے بلکہ انہ کے راہ دن تک چھوٹے دیش سے انہیں کمجور کی اور امریکہ کو مجبوطی پردان کیا چلیے آگلے بسن کی بات کرتے ہیں سوک تھیرپی کیا تھی دوستو اور کیا سامیواز سے پنجیو سنگر ملکہ سب سے بہتر طریقہ تھا اور اس کے پرنام کیا رہے دوستو سوک تھیرپی کا سابدی کرتے ہوتا ہے کہ آگھات پہنچا کر اپچار کرنا 1991 میں سوک تھیرپی بعد پوروی ایوروپ اور انہیں جو میڈیو لیش کے دیش تھے وہ پنجی سامیواز سے سنگر ملکہ ہوتا چلے گئے دوستو پنجی واد کی اور اور اسے سوک تھیرپی کے نام سے جانے آتا ہے اور اس سوک تھیرپی ورلڈ بینگ انتراشی مدرہ کو سنسطہ نے اس کا سہارا لیا اور اس کے پرنام کیا ہوئے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوویت جو سامیواز سے سوک تھیرپی سامیواز سے پنجی واد آگر سب سہچا تریقہ تھا بلکل نہیں تھا کیونکہ بھلے سامیواز دیسوں کو سوک تھیرپی کی ماد سے وکاس کرنے کی ہوڑ مچی پرنتو وکاس اتنے تیجی سے کیا گیا کہ انہیں اس کا حانی یا آپ کہہ سکتے ہی انہوں کو نقصان اٹھانا پڑا چھوٹے دیس پوری طرح سے برباد ہو گئے دوست اب بات سوک تھیرپی پرانام کیا رہے سب سے پہلا ہم بات کرتے سوک تھیرپی پرانام میں سے ایک ہے دوست ناغرکوں کے لئے عجیو کا کمانا بلکل کٹھن ہو گیا کیونکہ ارث بلکل چرم رہ گئی تھی ناغرک کام کاج نہیں تھا اور نا ہی کھو آئے کا سروت تھا جسو اپنے عجیو کا کما سکتے تھے پہلا کار تھی سوک تھیرپی پرانام سے ایک دوسری کیر بات کریں دوست تو اس میں سوویت سنگ کی مدرہ تھی روبل اس میں ناغ کی روپ سے گراؤ گئی اور جیسی مدرہ سپیتی بڑھ گئی اور مدرہ سپیتی کو ڈبل روٹی کھریدنے کے لئے پیسے بھی نہیں بجے تھے یہ تک نوبت آگے تھی یہ پرانام تو سوویت سنگ کے سوویت سنگ کی ارثویت بہت پوری طرح چرمر آگے تھی اور جو سوویت ارثویت اپنی ارثویت جانے جاتی تھی اس کے دوگوں کو اونے دو دروی ویسویت کے دو لاب تہانی آگ رہی دو دو ویسویت کے لاب کی بارے ہم بات کری دوستو سب سے پہل لاب رہا کہ اس نے ویچاہ دھاروں کو پروسان دیا چاہے آپ بات کر لیجئے گھوٹوں کی ویچاروں کی پنجی وادی یا سامد ویچاہ داروں کی ویچاروں کی ایسے اینک ویچاہ دھار رہے اب ویسو میں آگ گرن اور پروس سہایت پانے لگی کس دو دروی ویسو کے کارٹ کیونکہ دونوں دروی آپس میں لگے رہے اور باقی لوگ کو بدھان نہیں دیا گیا دوسرا اس کی دوسرا لاب یہ تھا دوستو سانتی ستھاپنے سہایت سانتی ستھاپنے سہایت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے یود کے مہا یود کے بعد تیسرا ویسو جیسا ایسی دوبارہ اتپن نہیں جتنی حانی سیکنڈ ورلڈ وار میں جھیلنی پڑی اتنی بڑی حانی اب یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے دنیا اسے بچی رہی اس لیے ہم کہا کہتے ہیں کہ سانتی ستھاپنے میں سہایت رہا ہانی کہہ رہی دوستو سب سے بڑی حانی اسے کیا ہوئی تھی کہ اس سب سے سیدھا محسوس کی جاتی تھی اور اس ہی دنیا لگ گئی دوسرا کیا ہو دوسرا یودھوں کو پڑھاؤ ملا ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یودھ مہا تو نہیں ہوا لیکن ایسے انیک چھوٹ پوٹ یودھ ہوتا رہے جس سے دنیا کبھی بھی آجاد نہیں ہو بھائی اور اسی آتنگ کے سام دنیا لگ جیتی رہی تو یہ ہیں دوستو دیو دھری ویسو دو لاب اور دو ہانیا اور اتیاز کی سب سے بڑی گری سیل سے آپ کیا سمجھ دیں جیس میں آپ کو بتایا تھا اتیاز کیا تھی کی سووییت سنگ ویگٹن یا سوک تریپی کے پرانام کے قارن سویس سنگ کی ارثوستہ اور دوگوں کو آنے پونے دامام بیس دیا نام سے جانا جاتا ہے پرانام کیا رہے دوستو لگ بگ نبی پرتی سل ادھوگوں کو بیس دیا گیا اور روس میں راج اور دیوگ دھانچہ پوری طرح سے چمرا گیا دھے گیا اور سما پھو گیا یہ کس کے پرانام تھے یہ گراج سیل یعنی ویتی سب سوڑی گراج سیل کے پرانام رہے چلیے اگلے پرسن سوک تھرپک پرانام چلیے اگلے پرسن کی بات کرتے سام بھارت کے سمبندوں کا ویس کیجئے یا چرچہ کیجئے یا ایسے پرسن پوچھا جا سکتا ہے دوستو آپ پتا کہ بھارت سام بھارت دیش کے ساتھ مہت پور دیش تھا جس ہم روس کی نام سے جانتے ہیں اور اس کے ساتھ بھارت کے سمبند نہ احتیاس رہے ہیں بلکہ کافی مجبوط بھی رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی سنما میں روسی کلاکار کو لگاتر کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور بھارتی سنما کے جو ابنیت ابنیت روس میں کافی پہچانے اور مانے جاتے ہیں تو یہ رہی سوویر سنگ کی بھارت کے ساتھ روس کی بھارت سنبند اور لگاتار اگر ہم اتیاسی روس دیکھیں تو انیس سو اکتر میں ہم نے کس کے ساتھ بیس ورس سندگ کی جس کے وجہ سے ہم سنبند کے ور میں پاکستان کو ہر آیا اور دیس بانگلی دیس کا نرمار کرنے میں سفل تھا پائی چھل اگلے پرشن کی بات کرتے ہیں دوستو سماج بات بلکل بھی سر نہیں تھا اس کی پرنیتی آپ پوری طرح دیکھ چکے کس طرح سو سنگ میں سو تر ارث ارث بستہ کو تحس نیز کر دیتے ہیں تو اگر ہم بات کریں پرنام کیا رہے اس کے جیسے آپ کو بتا کہ 1990 میں اپنا آئے گئے سو تر ارث لوگوں کو اپیوگ کے اس اند لوگ تک نہیں لے گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا یعنی سو تر لوگوں کو اتنا بہا چڑھا بتایا گیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ دور کے ڈھول سو آمنی نظر آتے ہیں لیکن جب لوگوں نے سو تر اپنا آیا اس کی ارث ویستہ پوری طرح تحس نہس ہو پنجی وعد پری وعد سو نام سے جانتے ہیں اس کے علاوہ دیکھ سکتے ہیں دوستو کیا بہت کی لگ بھگ نب پرتیز دھوگ کو کمپنی وں آسان بلکل بھی نہیں تھا سمجھ گئے یعنی اس مارگ میں کیا ہوا بہت سارے کاٹے تھے دوگ کو دام بیج گیا روسی مدرہ کی ملے پورے طرح گیا سو تر دھنی اور نردھن میں آرث آسمان بہنچ بڑھ گئی سو تر دوست میں رات نیت آس بڑھ گئی اور گرے یود ہونے لگا ساموہ کھیتی سما ہونے سے لوگوں کو دی جانے خواہ سما کر دی گئی ساموہ پنجی واد پریورتن میں پریورتن ہانکار رہا آسان نہیں تھا چلی اگلے پسند کی بات کرتے ہیں سو بیگٹن کے پرنام بہت ہی آسان سب 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 پہلا پرنام تھا سو سو سنگ سی سی دو بات تھا لیکن سو سو سنگ بیگٹن اگلے اگلے چھتر راج ہو گیا یعنی اب دیش یعنی بیسو کیا تھا دستو ایک دھروی بند گیا اگل